دوستو اس ویڈیو کے اندر میں نے نقل لگانے کے کچھ ایسے طریقے بتائے ہیں جن کو فولو کر کے آپ تقریباً اپنا پورے کا پورا پیپر ہی کوپی کر سکتے ہو صرف طریقے ہی نہیں بتائے بلکہ میں نے بہت سارے ایسے گیجٹس کا بھی ریویو کیا ہے جو کہ نقل لگانے میں آپ کی بہت زیادہ مدد کریں گے ان گیجٹس کے ذریعے آپ پورے کا پورا پیپر کوپی کر پاؤ گے اور ان گیجٹس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ آپ کو آن لائن انٹرنیٹ سے مل بھی جائیں گے لیکن یہ ساری کی ساری انفرمیشن صرف اور صرف آپ کے نولیج میں اضافہ کرنے کے لیے دی گئی ہے نہ کہ آپ کو ایک ماہر نقل لگانے والا سٹوڈنٹ بننے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور اگر ان طریقوں کو یوز کرنے کے دوران آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے میں نہیں ہوں گا میں نے صرف آپ کو اس ویڈیو میں انفرمیشن دی ہے جس انفرمیشن سے آپ ٹیکنالوجی کو یوز کر کے دیجیٹل نقل دیجیٹل گوٹیاں لگا سکتے ہو کائنڈلی اس ویڈیو کو صرف اور صرف ایجوکیشنل پرپس کے لیے ہی دیکھئے گا دوستو ریسرچرز 61 سکولز میں گئے اور انہوں نے 18000 سٹوڈنٹس پر ریسرچ کی اور ان کو پتا چلا کہ 66% سٹوڈنٹس اگزیم میں چٹنگ کرتے ہیں اور 80% سٹوڈنٹس اپنا پیپر دوسرے بچوں کو دکھاتے ہیں اب آپ یہ جانگے ہوں گے کہ اگزیم میں تقریبا ہر ایک سٹوڈنٹ ہی چٹنگ کرتا ہے اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ سٹوڈنٹس کو نقل لگانے کے زیادہ ایفیشنٹ طریقوں کی ضرورت ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کوئی بھی بیکار طریقہ نہیں بتاؤں گا کہ اپنے ہاتھوں پہ لکھ لو پیروں پہ لکھ لو یا کوئی بوٹی بنا کے اپنی جرابوں میں ڈال کے اپنے بوٹ میں ڈال کے لے جاؤ ان طریقوں کے بارے میں سارے سٹوڈنٹس پہلے ہی جانتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ یہ طریقے ذرا بھی ایفیشنٹ نہیں ہیں بیکار ہیں پکڑے جاتے ہیں چٹنگ کرتے ہوئے دل کامپنا شروع ہو جاتا ہے اور پکڑے جانے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات آپ ان طریقوں کو جتنا مرضی فولو کر لیں آپ اپنا پورے کا پورا پیپر کوپی نہیں کر سکتے چٹنگ نہیں کر سکتے اسی لیے میں نے اس ویڈیو میں ایسے طریقے نہیں بتائے بلکہ ایسی چیزیں بتائیں ہیں جو ریل میں کام کرتی ہیں دوستو آپ کسی سے بھی جو جتنے بھی فوٹو کوپی کرنے والے باہر بیٹھیں ہیں اگر آپ ان کے پاس جائیں گے اپنی ایک بک لے کے ان کو کہیں گے کہ یار اس کی مایکرو فوٹو کو بھی کر دو تو وہ پتہ کیا کرے گا آپ کی کتاب کے جو نو سفے ہیں وہ ایک سنگل پیج کے اوپر آ جائیں گے اور اسی پیج کی بیک سائیڈ کے اوپر آپ کی بک کے باقی نو سفے آ جائیں گے جس سے کہ 18 سفے آپ صرف اور صرف ایک پیج کے اوپر پرنٹ کر لوگے اور وہ بہت چھوٹا 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 سا لکھا ہوگا اس سے یہ فیدہ ہوگا کہ آپ اپنی کتاب کے ایک دو چیپٹرز کو مایکرو فوٹو کوپی کروا کے ایک ہی پیج کے اوپر اگزیم میں لے جا کے نکل کر سکتے ہو پھر سے بتا رہا ہوں یہ سارے طریقے آپ کے دماغ کو کھولنے کے لیے ہیں انفومیشن بڑھانے کے لیے لگانے کے لیے نہیں ہیں جہاں پہ دوسری فوٹو کوپی دو تین روپے کی ہوتی ہے دکان والا آپ سے زیادہ سے زیادہ پانچ روپے لے لے گا اور اٹھارہ سفے آپ کو صرف ایک پیج کے اوپر ملیں گے اگر آپ کی نظر خراب ہے تو پھر آپ کو تھوڑی سی پروبلم ہو سکتی ہے اس مایکرو فوٹو کاپی والے پیج سے پڑھنے میں کیونکہ وہ بہت چھوٹا اور بریک لکھا ہوتا ہے اگر آپ کی نظر ٹھیک ہے تو ایک دم بڑیہ کام کرے گا لیکن دوستو یہاں پہ ایک پروبلم آ جاتی ہے وہ پیج کو جب آپ چھوٹا سا کریں گے بنائیں گے تو وہ جو پیج ہوگا وہ کہاں پہ چھپا کے لے کے جائیں گے پکڑے جانے کے چانسی زینس میں اور میں ایسی ویڈیوز نہیں بناتا جو کام نہ کریں میں کام والی ویڈیوز بناتا ہوں اسی لئے پائنٹ نمبر ٹو میں میں نے اس کا حل بتا دیا ہے پائنٹ نمبر ٹو میں اس مایکرو فوٹو کاپی والے پیج کو لیں اس پیج کو آپ رکھیں موٹے سائز کی بڑے والے سائز کی جو شیشہ ٹیپ ہوتی ہے آپ اس پیج کے اوپر ہر جگہ پہ پورے لگا دیں جب وہ اس پورے پیج کے اوپر لگ جائے اس کے بعد آپ ایک چھوٹا سا کام کریں گے تو آپ کا صفحہ گائب ہو جائے گا اور گائب ہو کے وہ جتنا کچھ بھی لکھا ہوگا وہ اس ٹیپ کے اوپر لکھا جائے گا اور پھر دوستو وہ پیج کا سائز بلکل چھوٹا سا بن جائے گا نقل لگانے میں بہت آسان کام دوستو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب پورے کے اوپر ٹیپ لگ جائے تو اس کے بعد آپ اس کو پانی کے اندر بگا دیں اس کے بعد جب پیج گھیلا ہو جائے گا تو وہ اترنا شروع ہو جائے گا ٹیپ سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اتار ہی دینا ہے ٹھیک ہے جب آپ اس کو اتاریں گے تو اس کے بعد پیپر کے اوپر صرف اور صرف جتنے ورڈز اس پر لکھے ہوئے تھے وہ رہ جائیں گے باقی سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے اس کا مطلب ہے پیج کا جو سائز ہے وہ صرف اور صرف ٹیپ کا سائز رہ جائے گا آپ وہ جب ٹیپ کو چھوٹا کریں گے وہ پورے پیج کو تو وہ بلکل چھوٹا سا چھوٹا سا ٹیپ کا ٹکڑا بن جائے گا اس کو آپ اگر بینچ پہ لگا دیں گے تو وہ صرف آپ کو نظر آئے گا گوھر سے دیکھنے پر لیکن دوسرے کو نظر نہیں آئے گا یہ طریقہ ایفیشنٹ ہے سکون کے ساتھ بڑے پیار اور محبت کے ساتھ بوٹی لگ سکتی ہے لیکن دوستو اس سے اگلے والا پوائنٹ اس کا طریقہ تو ٹھیک ہے لیکن اس میں آپ اتنی بڑی نکل نہیں لگا سکتے اٹھارا کے اٹھارا سفے یا پچاس ساٹھ سفے ایکزیم حال میں یا جہاں پہ بھی آپ کو چیٹنگ کرنی ہے وہاں پہ نہیں لے جا سکتے اس میں آپ نے کرنا کیا ہے آپ ایک بوتل لیں اس بوتل کے اوپر جو لیبل لگا ہوتا ہے اس کے پیچھے والی سائیڈ میں بوٹی چپا دیں طریقہ ٹھیک ہے لیکن اس میں بہت بڑا نہیں آپ کام کر سکتے پچاس سفے نہیں لگا سکتے آپ کو ایک چھوٹا سا جتنا اس کا لیبل ہے اتنا پیچ ہی ملے گا لیکن دوستو دوستو اس سے اگلے والی جو چیز ہے نا وہ آئے ہائے مزا آ جائے گا 24 کے UPI کی انویزیبل ووچ دوستو پوائنٹ نمبر 4 کو سننے کے بعد آپ کو مزا آئے گا اور بڑا ہی آئے گا دوستو یہ ایک انویزیبل ووچ ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گڑیوں کے اندر ہی سارا کچھ کرنے کا آپشن ہوتا ہے پورا کے پورا انڈرویڈ موبائل والا سسٹم ان پہ آگئے آپ ان پہ پی ڈی ایپ کھول سکتے ہیں سارا کچھ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اگزیمنیشن ہال میں یہ کریں گے تو پکڑے جائیں گے اور آپ کو جوتیاں پڑیں گی گروہ والے نکال دیں گے بڑا برو علاعت ہو جائیں گے میں نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ یہ ویڈیو بوٹی لگانے کے لیے ہے یعنی صرف چیزیں بتانے کے لیے ہے کہ نکل اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے دوستو اس واش کا جو مین فیچر ہے نا وہ یہ ہے کہ جب یہ چلتی ہے تو یہ نظر ہی نہیں آتی کیسا زبردست فیچر ہے یہ چلتی رہے گی نظر ہی نہیں آئے گی تو پھر آپ کیسے دیکھیں گے دوستو اس کے ساتھ آپ کو ملے گا ہے کہ چشما جس بھی انسان نے وہ والا چشما وہ والی اینک لگائی ہوگی وہ والی گلاسز لگائیں ہوگے صرف اسی کو نظر آئے گا کہ گڑی کے اوپر کیا چل رہا ہے گڑی کے اوپر آپ پوری بک کھول کے بیٹھے ہوگے سامنے اس تاتھ کھڑا ہوگا اس کو بلیک نظر آ رہا ہوگا اور آپ کو بک نظر آ رہی ہوگی آیا دوستو مزا کے نہیں آیا لائک بنتا ہے شیئر بنتا ہے سبکرائب بنتا ہے سارا کچھ بنتا ہے لیکن ویڈیو کا پورا دیکھنا بھی بنتا ہے دوستو یہ وچ آپ کو 24K UPI کی ویب سائٹ سے مل جائے گی اس وچ کی قیمت اس وقت 70 ڈالرز ہے چل رہی ہے جو کہ جب آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ممکن ہے کہ زیادہ ہو جائے کم ہو جائے پر 70 ڈالرز قریباً 10,000 پہ کے قریب بنتے ہیں دوستو نمبر پانچ پہ میں ایک آپ کو چھوٹی سی تقنیق بتانے والا ہوں اگر آپ کا میت کا پیپر ہے اور آپ کلکولیٹر کے پیچھے بوٹیاں چھپا لیتے ہو کلکولیٹر کے پیچھے اس مایکرو فوٹو کاپی والے پیپر کو لگا لیتے ہو تو پھر کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا کلکولیٹر کی بیک سائٹ پہ جہاں پہ پیپر لگا ہوتا ہے پہلے سے اس کے اوپر فارمولے لکھے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں لکھے ہوتے ہیں اس کو اتار کے یا اس کے اوپر بھی اگر آپ لگا دوگے تو بہت اچھا کام کرے گا بعد میں آپ کلکولیٹر کو تھوڑا سا اوپر کر کے اپنی بوٹی لگاؤ گے تھوڑا سا نیچے کر کے بوٹی کو چھپا دو گے کسی کو نہیں پتا چل پائے گا لیکن دوستو پوائنٹ نمبر چھے ہے اس سے بھی زیادہ زبردست دوستو یہ گلاسیز ہیں ان گلاسیز کی خاص بات یہ ہے کہ جب آپ ان کو کان پہ لگائیں گے تو آپ کو وہ سارا کچھ سنے گا جو کہ آپ کا دوست کسی دوسری جگہ پہ بیٹھ کے آپ کو بتا رہا ہوگا اور آپ کے دوست کو وہ سنے گا جو آپ وہاں پہ بول رہے ہوگے مثال کے طور پر آپ ان گلاسیز کو اپنے آنکھوں پہ لگا لیتے ہیں تو یہ کیا کریں گے یہ آپ کے کان میں آواز بیجیں گے لیکن کان کو ٹچ کیے بغیر یہ کان کے قریب جو بون ہوتی ہے اس بون کے ذریعے آپ کے کان کے اندر آواز بیجیں گے جس سے کہ آپ کو ساپ سنائی دے گا لیکن اور کسی کو بھی نہیں سنائی دے گا یہ جو گلاسیز ہیں یہ گلاسیز کسی بھی موبائل کے ساتھ بلوٹوٹ کے ذریعے کنیکٹ ہو سکتے ہیں آپ گانے سن سکتے ہیں اگر کلاس میں بیٹھے ہیں پڑھنے کا دل نہیں کر رہا یہ گلاسیز خرید لیں بعد میں کیا کریں لگا کے بیٹھ کے گانے سنتے رہے سارا دن آپ کے یہ ٹیچر کو بھی نہیں پتا چلے گا کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا جب کبھی ٹیسٹ آ جائے گا تو آپ اپنے کسی قریبی دوست کو کہیے گا کہ یار میں تمہیں اس وقت فون کروں گا تو اس کے بعد میں تم کو بتاؤں گا یہ یہ والے کوسٹن ہے تم نے مجھے ان کے آنسرز بتانے ہیں اور اس کے بعد میں وہ آپ کو اسی طرح سے بتائے گا سارا کچھ سنائی دے گا آپ کے کانوں کے اندر ٹریکٹ واز آئے گی لیکن کسی کو نہیں جائے گی اور اسی طرح سے آپ لکھتے جائیں گے سو میں سے سو نمبر آئیں گے پکڑے گئے تو لگ جائے گی صرف اپنے نولیج کو انکریز کرنے کے لیے اس ویڈیو کو دیکھو نہ کہ پریکٹیکل کرنے کے لیے دوستو نمبر سات پہ ہے سینٹیفک کلکولیٹر بہت سارے کلکولیٹر کے بارے میں آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ان کے اندر چیزیں سیو ہو جاتی ہیں آپ ان کے اندر کچھ کچھ کویشنز کے آنسرز کو لکھ کے سیو کر سکتے ہو لیکن میں آپ کو وہ نہیں بتانے والا کیونکہ دوستو ان کلکولیٹر کو دیکھتے ہی چل جاتا ہے کہ یہ کلکولیٹر صرف اور صرف کلکولیشنز نہیں کرتے بلکہ چیٹنگ میں مدد بھی کرتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں اگر آپ بہت بڑا سا ایک ہیوی سا کلکولیٹر لے کے ایک زیم حال میں جائیں گے تو آپ کا ٹیچر آپ کو پکڑ لے گا وہ وہیں پہ آپ کو فارغ کر دے گا اس کو پتا چل جائے گا کہ یہ ضرور کلکولیٹر کے ساتھ کچھ اور بھی ہوگا لیکن جو کلکولیٹر میں آپ کو پتانے والا ہوں وہ ہے یہ والا کلکولیٹر اس کلکولیٹر کو ہر کسی نے اپنے دور میں یوز کیا ہے ایک سو بیس روپے کا آتا ہے لیکن کیسے ایک سو بیس روپے کے کلکولیٹر پر چیٹنگ کریں گے یہ دوستو وہ والا کلکولیٹر نہیں ہے یہ سیم ٹو سیم اسی کلکولیٹر کی فوٹو کوپی ہے لیکن اس کلکولیٹر کے اندر آپ انٹرنیٹ سے کچھ بھی سرچ کر سکتے ہیں آپ میسیجز بھیج سکتے ہیں ان کے جواب رسیب کر سکتے ہیں لیکن آپ کسی سے اس کلکولیٹر کے ذریعے بات نہیں کر سکتے چیٹ کر سکتے ہیں گوگل سے سرچ کر سکتے ہیں اور بڑے مزے کے ساتھ چیٹنگ کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی آپ کو کوسٹن آیا ہوگا آپ اپنے کسی دوست کو سینڈ کر دوگے کہ بھائی اس کا آنسر مجھے بھیج وہ کیا کرے گا وہ اس کا آنسر ٹائپ کرے گا اور آپ کو کلکولیٹر پر بھیج دے گا آپ کے کلکولیٹر پر اسی طرح سے رسیب ہوگا جیسا کہ ایک میسیج رسیب ہوتا ہے اور اس کے بعد میں آپ آرام سے چیٹنگ کرتے رہو گے لیکن دوستو جو پہلے میں نے 24 کے UPI کی انویزیبل ووچ کے بارے میں بتایا تھا اس سے یہ ہوتا تھا کہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہوتے تھے وہ صرف آپ کو نظر آرہا ہوتا تھا وہ کسی اور کو نظر نہیں آتا تھا کوئی اور نہیں دیکھ پاتا تھا لیکن اس میں ایسا نہیں ہے اس میں وہ سب کو نظر آئے گا اس لیے آپ کو تھوڑا سا چھپا کے کرنا پڑے گا لیکن اگر کوئی دیکھ لیتا ہے تو پھر کیا ہوگا پھر آپ امرجنسی بٹن پر کلک کریں گے اس کے بعد میں وہ جتنا مرضی اس پر پنگے لیتا رہے جو مرضی کرتا رہے لیکن اس کو نہیں پتا چلے گا کہ وہ پہلے والی چیزیں وہ والی جو questions کے answer آپ دیکھ رہے تو وہ کیسے نکالنے ہیں یہ زبردست فیچر ہے جیسے ہی آپ کا teacher آپ سے calculator پکڑنے لگے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ اس امرجنسی بٹن پر کلک کر دینا اس کے بعد میں teacher پوری زندگی نہیں کھول پائے گا بیٹھا رہے گا بوڑا ہو جائے گا نکل لگاؤ مزے کرو لیکن اس میں آپ کو ایک دوست کی مدد چاہیے ہوگی جو کہ آپ کو questions کے answer بیجے گا وہ دوست بھی پڑا لکھانا چاہیے یہ نہ ہو کہ جیب و گریب لڑکا اس کو خود نہ پتا اور وہ آپ کو غلط answers بیج دے بعد میں اتنی بڑی نکل لگانے کے بعد بھی آپ سو میں سے پچاس نمبر لو دوستو اس calculator کا جو main فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر بہت ساری files کو store کر سکتے ہیں تقریباً تین لاکھ الفاظ تک آپ اس کے اندر store کر سکتے ہیں مثلاً آپ اپنی پوری کی پوری book کو اس calculator کے اندر رکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں جہاں سے آپ کو جو بھی question آئے گا اس کا answer آپ جا کے find کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اتنے پڑھنے لکھنے والے بچے ہوتے کہ آپ کو پتا ہوتا کہ یہ question کون سے chapter سے کہاں سے آیا ہے تو پھر آپ کو اس calculator کی ضرورت ہی نہیں تھی اس لیے یہ feature آپ کے لیے کام نہیں کرے گا اگر کوئی ایک chapter میں سے آ رہا ہے تو پھر تو آپ نکل لگا لوگے اتنے بڑی پوری کتاب سے کیسے نکل لگا ہوگے کیونکہ دوستو میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ یہ question کون سے chapter سے کہاں سے آیا ہے اس صورت میں آپ پوری بک پورا calculator میں جو آپ نے اتنے صفے رکھی ہوں گے کیسے تلاش کرو گے اس لیے نکل لگانی ہے تو اپنے کسی دوستوں کو پڑے لکھے لڑکے کو مناؤ اگر مان گیا تو چل جائے گی نہیں تو نہیں چلے گی اس کو پیسے دینا پڑیں گے مجھے پہلی بتا ہے دوستو یہ جو calculator ہے اس کی قیمت ہے اٹھائیس ہزار روپے بہت زیادہ قیمت ہے کبھی متن خرچ کیجئے گا اس سے اچھا آپ کوئی موبائل فون لے لیجئے گا باتیں بھی ہوں گی گیمز ہی کھلو گے مزے بھی ہوں گے دوستو اس کے بعد ہے جی ایس ایم مینی وائرلیس ائر پیس یہ بہت چھوٹی سی ایک چیز ہے یہ دیکھیں اس کے اندر ایک چھوٹا سا سیل ڈالا جاتا ہے وہ سیل ڈالنے کے بعد اس کو آپ اپنے کان کے اندر ڈال دیتے ہو کسی کو نظر نہیں آتا کہ آپ کے کان کے اندر کوئی چیز ہے جب یہ آپ کان کے اندر ڈال دیتے ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو آوازیں سنائی دیتی ہیں آپ کو کوئی بھی انسان کال کر کے آپ کو کوئی بھی انسان فون کر کے بتا سکتا ہے کہ اس کوسچن کا انصر کیا اس کا انصر کیا اس کا انصر کیا لیکن اس کے ساتھ دوستو ایک اور چھوٹی سی ڈوائس ہوتی ہے اس ڈوائس کے اندر آپ کو سم کارڈ ڈالنا پڑتا ہے جس پہ کے کول آئے گی دوستو سب سے بڑی بات اس کے بعد آپ نے یہ جو تارسی ہے اس کو اپنے گلے میں ڈالنا ہے اور اس کے بعد میں آپ نے اپنے دوست کو کہنا ہے کہ چلو مجھے میرے کوسچن کے انسر بتاؤ اور وہ آپ کو بتاتا جائے گا آپ نے لکھتے جانا ہے اس کے بعد میں آپ نے لگانی ہے چیٹنگ دوستو چیٹنگ لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جس طرح کہ پڑھنے سے اتنا خاص کوئی فائدہ نہیں ہوگا میں نے پہلے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں جس میں میں نے بتایا ہے کہ پڑھنے کے کیا کیا نقصانات ہیں پاکستانی ایڈوکیشن سسٹم میں کون کون سی گلتی ہیں جن کی وجہ سے پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا پڑھنے کے بعد بھی لوگ کیلے کی ریڈی لگاتی ہیں اس سے اچھا کہ پہلے ہی لگا لیں دوستو مجھے ڈر رہا ہے کہ آپ ان چیزوں پر پیسے خرچ کرو گے اس کے بعد میں اچھے نمبر لے کے آو گے اس کے بعد میں کیا ہوگا اچھے نمبر لانے کے بعد بھی کہیں پہ نوکری نہیں لگے گی اور اگر پکڑے گئے تو بس پھر فارغ ہو جاؤ گے تین سال کے لیے پوائنٹ نمبر نائن ہے ٹونٹی فو کے یو پی آئی لائٹ واش دوستو اس واش کا سب سے بڑا جو فیچر ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف آپ کو نظر آتی ہے اس کے لیے آپ کو گلاسز لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ جب آپ اس کو اوپر سے دیکھیں گے بلکل اوپر سے دیکھیں گے تو پھر ہی آپ کو نظر آئے گی اگر آپ دوسرے انگل سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا آپ کو سکرین بلکل بلیک نظر آئے گی کیا زبردست چیز ہے اس کے اندر آپ اپنی پوری کی پوری بکس کو سیو کر سکتے ہیں بعد میں اس کے اندر سے وہ بکس کو نکال سکتے ہیں ان کو ریڈ کر سکتے ہیں سکرول کر سکتے ہیں زوم کر سکتے ہیں زوم آؤٹ کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتی ہیں اور یہ نظر صرف اور صرف اوپر سے آئے گا دائیں پائیں سے اگر کوئی بھی دیکھتا رہے گا تو اس کو پتا نہیں چلے گا کہ یہ وہ چاہیے یا کچھ بھی نہیں اگر امرجنسی سے کچھ دیکھ لیتا ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ایک امرجنسی بٹن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ بٹن پر کلک کریں گے تو بلکل سب کچھ ختم ہو جائے گا اور اس کے اوپر ٹائم چلنا شروع ہو جائے گا پھر بھی اسی کلکلیٹر کی طرح اس کو بھی کوئی پکڑ نہیں پائے گا اور آپ اپنی بوٹیاں اور نکلیں لگاتے رو گے دوستو اگر آپ کو اسی طرح کا ایک اور پارٹ چاہیے جس کے اندر میں اور بہت زارے گیجٹس کو ریویو کروں آپ کو نکل لگانے کے طریقے بتاؤں جن سے کہ آپ نکل کبھی نہ لگاؤں کیونکہ نکل لگانے کا فائدہ ہی نہیں ہے ویسے ہی مزے کے لیے ویڈیو بنائی تھی مزے کے لیے ہی دیکھو اگر ایک اور پارٹ چاہیے تو کومنٹ میں جا کے بتاؤں میں اگلا بھی بنا دوں گا باقی میرے یوٹیوب چینل کو ضرور وزٹ کیجئے گا میری باقی ویڈیوز کو دیکھئے گا ایک دم زبردست مزے دار ویڈیوز بنائی ہیں چیک تو جا کے کیجئے کیا بنایا ہے